کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے ہوتل سے جہاں پر بہت سارے مونسٹر آتے ہیں اس ہوتل کا نام ہے ہوتل ٹرانسلوانیا آج یہاں پر رونک کا محول ہے کیونکہ آج یہاں پر ڈریکولا کی بیٹی میریس ڈریکولا کی شادی ہے اور وہ بھی ایک انسان کے ساتھ جس کا نام ہے جون اس شادی میں دنیا کی سارے مونسٹرز کو بلائے گیا ہے لیکن انسانوں میں سے صرف جون کی فیملی آئی ہے آج کے اس خاص دن پر میویس بہت ہی پیاری لگ رہی ہے جسے دیکھ کر ڈریکولا ڈیڈ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اب شادی بہت ہی شاندار طریقے سے ہوتی ہے اس کے بعد یہاں کے سب ہی لوگ مونسٹرز اور انسان مل کر ڈانس کرتے ہیں اسی دوران میویس پوچھتی ہے کہ میرے دادا جی یہاں کیوں نہیں آئے اب یہاں میویس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے دادا جی تو انسانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں اور اسی لیے یہ شادی ان سے چھپائی گئی ہے اب یہاں سے سین کٹ ہوتا ہے اور آج سے ٹھیک ایک سال بعد میویس واپس سے اپنے ڈریکولا ورلڈ میں آتی ہے یعنی کہ اپنے ڈیڈ کے پاس آتی ہے ڈریکولا اسے پھر سے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے گھومانے کے لیے بیٹ بن کر باہر لے جاتے ہیں وہ یہاں بہت مزے کر رہے تھے وہ آسمانوں میں اڑ رہے تھے بادوں میں چھپن چھپائی کھیل رہے تھے اب یہی میویس انہیں بتاتی ہے کہ اس ڈریکولا ورلڈ میں کوئی اور مہمان بھی آنے والا ہے جو کہ میویس کا بیبی ہوگا اب اتنا سنتے ہی ڈریکولا ہوا میں ڈانس کرنے لگے تھے ان کو تو لگ رہا تھا کہ جیسے ساری خوشیاں مل گئی ہو اب وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ڈریکولا کوئی تینشن تھی کہ اس کا بیبی ڈریکولا ہوگا یا انسان وہ چاہتے تھے کہ میویس کا بیبی ڈریکولا ہو تاکہ ان کی جنریشن یعنی نسل آگے بڑھ سکے اور آج فائنلی وہ بیبی دنیا میں آ جاتا ہے جس کا نام وہ ڈینس رکھتے ہیں اب دیکھتے ہی دیکھتے ڈینس ایک سال کا ہو جاتا ہے اس کی برثڑے پر ہمیں پھر سے ہوتل ٹرانسلوانیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب کافی بدل چکا ہے جہاں پر اب مانشٹر کے ساتھ ساتھ انسان بھی آتے تھے کیونکہ اب ڈریکولا جان گئے تھے کہ انسان اتنے برے نہیں ہے اور انسانوں کے آنے کی وجہ سے ہی یہ ہوتل کافی بدل چکا تھا یہاں پر ڈینس کی برثڑے چل رہی تھی اور سارے لوگ اسے گفٹ دے رہے تھے اسی دوران ڈینس کے دادا اور ڈینس کے نانا میں بحث شروع ہو جاتی ہے ڈریکولا کہتے ہیں کہ ڈینس بڑا ہو کر کے ایک ڈریکولا ہوگا لیکن ڈینس کے دادا جو کی خود ایک انسان ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک انسان ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو ڈریکولا والے داد بھی نہیں ہے وہیں کھڑا ہوا فاکس بتاتا ہے کہ ڈریکولا کے داد تو پانچ سال کے بعد آتے ہیں اور اسی لیے ڈینس انسان ہے یا پھر ڈریکولا یہ جاننے کے لیے انہیں پانچ سال کا انتظار کرنا تھا اب ڈریکولا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت محنت کر رہے تھے تاکہ بے بی ایک ڈریکولا کی طرح بڑھا ہو تاکہ وہ ڈریکولا والی حرکتیں کریں اور بڑھا ہو کر ڈریکولا ہی بنیں لیکن ان کی ساری محنت انہیں زائع ہوتی بھی نظر آ رہی تھی کیونکہ ڈینس تو بلکل ایک انسان کی طرح بڑھا ہو رہا تھا اور ڈینس کے اندر ڈریکولا والی کوئی بھی بات نہیں تھی وہ اپنے نانا اور اپنی موم کی طرح بیٹ میں چینج بھی نہیں ہو پاتا تھا دوسری طرف ڈینس کی موم جو اس کی بہت کیئر کرتی تھی اس نے گھر سے سبھی طرح کی نکیلی چیزیں جو اسے ہٹ کر سکیں انہیں اس گھر سے ہٹا دیا تھا تاکہ اسے کسی طرح کی چوٹ نہ لگے لیکن ڈینس کے لیے رکھی گئی مونسٹر پارٹی کے اندر وہ دیکھتی ہے کہ وہ مونسٹرز تو بہت زیادہ شرارتی ہیں وہ اس کے بجٹے کو بار بار گرا دے رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر تو اس کا بیٹا بلکل بھی سیف نہیں رہ سکتا اور اس کا اس مونسٹرز کی دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اسے تو انسانوں کی دنیا میں ہونا چاہیے اس لیے وہ اسے اس کے ڈیڈ کے گھر لے جانا چاہتی تھی لیکن جان ایسا نہیں چاہتا تھا جان کو تو یہ ہٹل بہت پسند تھا اس نے یہاں پر سارے مونسٹرز کو بہت کچھ سکھا دیا تھا ساتھی ساتھ اسے تو مونسٹرز کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزا آتا تھا جہاں انسانوں نے مونسٹرز کو ایکسپٹ کر لیا تھا وہیں مونسٹرز نے بھی انسانوں کو ایکسپٹ کر لیا تھا اب یہاں کے مونسٹرز نہ ہی سوشل میڈیا یوز کرتے تھے بلکہ سوشل میڈیا کے شوقین بھی ہو گئے تھے اور سچ میں دیکھا جائے تو جان کو یہاں سے جانے کا بلکل من نہیں تھا اور وہیں ڈریکولا بھی بہت پریشان تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ڈینیس اب پانچ سال کا ہونے والا ہے اور اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو اس کے ڈریکولا والے دات بھی نہیں آئیں گے اور وہ صرف ایک انسان بن کر رہ جائے گا اس پر ڈریکولا کا دوست مونسٹر اسے صلاح دیتا ہے کہ ہمیں ڈینیس کو اس کے انسانوں والی دنیا میں بھیج دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جا کر دیکھ تو لوگ کیا وہ جنگہ اس کے لیے سیپ بھی ہے اور ڈریکولا سوچتا ہے کہ میویز جب تک وہاں رہے گی اس دوران وہ ڈینیس کو ڈرا کر کے اس کے ڈریکولا والے دات باہر نکال لیں گے اب ڈریکولا کا پلان کام کر جاتا ہے اور ڈینیس کے موم ڈیڈ اسے ڈریکولا کے پاس چھوڑ کر اپنے انسانوں والے دنیا والے گھر میں چلے جاتے ہیں اب ڈریکولا ڈینیس کو لے کر کے ایک وین میں بٹھا دیتا ہے اور ڈینیس کو وہ ایسے پارک میں لے جاتے ہیں جہاں مونسٹر انسانوں کو ڈرانے کی ٹریننگ کیا کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو محول ہی بدل گیا تھا کیونکہ یہاں پر تو انسان مونسٹر سے دوستی کر رہے تھے اب ڈریکولا کو جب یہ اپنا پلان فیل ہوتا نظر آتا ہے تو وہ پلان بی کی طرف جاتے ہیں اب وہ اپنے مونسٹر دوست سے کہتے ہیں کہ چلو ڈینیس کے سامنے ایک جانور کا شکار کرو اور اسے کچھا چبا جاؤ یہ دیکھ کر اس کا ڈر باہر نکلے گا لیکن یہاں تو ڈریکولا کے دوست نے کام خراب کر دیا تھا وہ جانور کو کھانے کی بجائے اس کے ساتھ کھیلنے لگا تھا اب سین کٹ ہوتا ہے اور ہم جان اور میویس کو دیکھتے ہیں جہاں کیلیفورنیا میں میویس کافی خوش تھی اسے انسانوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ کھیل کر کافی مزہ آ رہا تھا وہ خود بھی انسانوں کے ساتھ اور وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے اور اسے بھی مزہ آنے لگتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کے بچے کے لیے انسانوں کی دنیا بلکل پرفیٹ ہوگی اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو یعنی کی ڈینس کو لے کر کے یہیں انسانوں کی دنیا میں شفٹ ہو جائے گی اب وہ اپنے بیٹے کے پاس ویڈیو کال کرتی ہے جسے دیکھ کر اس کے ڈیڈ یعنی ڈریکولا گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تو گھر سے باہر تھے اور اگر میویس کو یہ بات پتا چل جاتی تو وہ واپس آ جاتی اور ڈریکولا کا پلان بھی پورا نہ ہو پاتا تب ہی ڈریکولا دماغ لگاتے ہیں اور اپنے ایک مانشٹر جو کی نہیں دکھتا ہے اس نہ دکھنے والے مانشٹر کی مدد سے ڈینس کو گھر پر دکھاتے ہیں اب جب میویس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ڈینس صحیح ہے تو وہ فون کارڈ دیتی ہے اس کے بعد وہ نئی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر ڈریکولا سکی ٹریننگ کی جاتی تھی اور ڈریکولا کو یاد تھا کہ یہاں کے سب سے بڑے ٹاور سے کود کر کے انہوں نے بیٹ بننا سکھا تھا لیکن اب وہ ٹاور بند ہو گیا تھا لیکن رات ہوتے ہی سب ہی مزے کرنے لگتے ہیں اب ڈریکولا کو اپنے دوستوں کو دیکھ کر گصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ یہاں پر ٹائم پاس کرنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ تو بہت سیریس تھے اب اس کے بعد وہ ڈینس کو سب سے اوپر والے ٹاور پر لے جا کر نیچے فیک دیتے ہیں کہ شاید اس سے گر کر وہ بھی بیٹ بننا سیکھ لے لیکن پلان تو الٹا پڑ جاتا ہے ان کے ایسا کرنے سے ڈینس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ تو گرتے وقت بیٹ ہی نہیں بن پایا اور زمین پر بری طریقے سے گرنے والا تھا تب ہی ڈریکولا خود بیٹ بن کر اسے بچا لیتے ہیں وہیں ڈریکولا کے سارے مانشٹر دوست جو سبھی ایک ساتھ اس ٹاور پر چڑے ہوئے تھے وزن زیادہ ہونے کے وجہ سے وہ ٹاور نیچے گر جاتا ہے اور وہاں پر افراد تفری مچ گئی تھی ہر کوئی وہاں بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تب ہی ان کے ایک ساتھی کو وہاں پر لگی ہوئی آگ سے آگ لگ جاتی ہے اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مانشٹر آگ سے بہت گھب آتے ہیں تو وہ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے کبھی وہ کسی بیلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو کبھی کسی پیڑ کے اندر اور اسی طرح سے وہ پوری کی پوری سوسائٹی کو ہی جلا دیتے ہیں تب ہی وہاں پر مانشٹر بچے جو کی اب سوشل میڈیا کے دیوانے ہو چکے تھے وہ وہاں کی ویڈیو بنا رہے تھے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے جسے میوز بھی دیکھ لیتی ہے اور اسے ساری گڑھ بڑھ کا پتا چل گیا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا بیٹا خطرے میں ہے جسے اسے ہر حال میں بچانا تھا وہ جلدی سے اپنے ہزبینڈ کو لے کر کے ائرپورٹ پر پہنچتی ہے لیکن تب ہی وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی فلائٹ موسم کی وجہ سے ایک آف نہیں کر رہی ہے اور وہ گصہ ہو کر کے اپنی ڈریکولا والی شکل اس لڑکی کو دکھا دیتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور تب ہی وہ بیٹ بن کر اپنے ہزبینڈ کو ساتھ اڑاتے ہوئے اپنے ڈریکولا کے گھر کی طرف نکلتی ہے اب یہاں پر ڈریکولا کو بھی اپنی بیٹی میوز کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچنا تھا لیکن ان کی کار تو جل جکی تھی اور جس پر وہ سفر کر رہے تھے وہ بہت دیرے تھی تب ہی وہ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ جلدی سے اس والے مانشٹر کے اندر ہوا بھرو تاکہ ہم اڑتے ہوئے راکٹ کی سپیٹ سے گھر پہنچ سکے اور ان کے ایسا کرنے سے وہ سچ میج بہت ہی جلدی گھر پہنچ جاتے ہیں لیکن میوز تو وہاں ان سے پہلے پہنچ جاتی ہے جو کی اپنے ڈیڈ سے بہت زیادہ ناراض تھی کیونکہ اس کے ڈیڈ نے اس کے بیٹے کو خطرے میں ڈال دیا تھا اب وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے کیلیفورنیاں شفٹ ہونے کا ارادہ پکا کر لیتی ہے لیکن وہ اپنے بچے کا پانچوہ ہیپی برثڑے وہیں پر منانا چاہتی تھی اس لیے کچھ دنوں کے لیے وہ ڈریکولا ہاؤس کے اندر ہی تھے وہاں جان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اب یہاں ڈریکولا کو پتا چلتا ہے کہ میوز نے اس برثڑے پارٹی کے لیے اپنے دادا کو بھی بلایا ہوا ہے جسے سنتے ہی ڈریکولا تو ڈر جاتے ہیں اور وہ گھبراتے ہوئے جان سے کہتے ہیں کہ وہ تمہیں مار دیں گے اور تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار دیں گے کیونکہ تم ایک انسان ہو اور میں نے تمہاری شادی اپنی بیٹی ڈریکولا سے کروائی ہے یعنی کہ میوز سے اور انہیں انسانوں سے شدید نفرت ہے اب ہم میوز کی دادا جی کو دیکھتے ہیں جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ سخت اور خطرناک تھے انہیں دیکھ کے لگ بھی رہا تھا کہ ہاں وہ انسانوں کو بلکل پسند نہیں کرتے وہ ایک بہت ہی خطرناک گفہ کے اندر بہت سارے خوفناک بیٹس کے ساتھ رہتے تھے اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ میوز نے انہیں بلایا ہے تو وہ جلدی جلدی پارٹی میں آنے کی تیاری کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف انسانوں کے ساتھ رشتہ رکھنے کی بات کو چھپانے کے لیے سارے انسانوں کو جان نے مانشٹر کی شکل دے دی تھی اور سب کو لگتا ہے کہ وہاں پر صرف مانشٹرز ہیں اور اس پارٹی میں میوز کے دادا جی کو آنے پہ بھی کوئی شک نہیں ہوتا اب یہاں پر ڈریکولا اپنے ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ دیکھئے ڈینس کے تو ابھی تک ڈریکولا والے دات ہی نہیں آئے اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب فکر مت کرو میں آ گیا ہونا اب اس کے دات ضرور آ جائیں گے وہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے پسندیدہ چیز کو مار دو تو گصے میں اس کے ڈریکولا والے دات نکل آئیں گے اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اس پارٹی کو کافی زیادہ خوفناک بنا دیتے ہیں لیکن اس کے دادا کے ڈرانے کے بعد ڈینس کے دات تو نہیں نکلتے لیکن وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور سہم جاتا ہے اب اس سے ڈینس کے دادا جی جان جاتے ہیں کہ ڈینس کوئی ڈریکولا نہیں ہے بلکہ انسان ہے اور اس کے پاپا بھی انسان ہے جس سے انہیں بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور یہاں پر ہوتل میں آئے لوگوں کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے ڈینس کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی میری وجہ سے ہو رہی ہے اس لیے وہ اس لڑائی سے بھاگ کر گھبراتے ہوئے اپنی دوست کے ماں چلا جاتا ہے یہاں وہ اپنی دوست کو بتا رہا تھا کہ میں اپنی موم ڈائٹ کے ساتھ کیلیفورنیا جانے والا ہوں اور اب ہم کبھی نہیں ملیں گے تب ہی اس کے دادا جی کا ایک بہت بڑا سا بیٹ آ کر اس لڑکی کو چوٹ پہنچا کر دور گرا دیتا ہے اب ڈینس یہ دیکھ کر گصے سے لال پلا ہو جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈریکولا والے داد نکل آئے ہیں اور اب وہ خود بہ خود بیٹ بھی بن گیا تھا وہ بیٹ بنتے ہی پہلے اپنے دوست کو بچاتا ہے پھر اس بیٹ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں بیٹ نے بھی گصے میں اپنے اور ساتھیوں کو گلالیا تھا اور ہوتل میں بھی یہ خبر فیل چکی تھی کہ ڈینس ہوتل سے بھاگ گیا ہے اب سب ہی پریشان ہو کر لڑنا چھوڑ کر اسے ڈھونڈنے نکل گئے تھے اور جب وہ لوگ یہاں جنگل میں آ کر ڈینس کو ڈریکولا بنے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سب کو بہت اچھا لگتا ہے اور سب ہی ڈینس کی مدد کرنے کے لیے بیٹ سے لڑنے لگتے ہیں اب وہ بیٹ کافی زیادہ گصے میں تھا اسی لیے وہ جان کو مطلب کی ڈینس کے پاپا کو مارنے والا تھا کبھی وہاں پر اس کے دادا جی آ جاتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں اس کا مطلب تھا کہ اب دادا جی نے یعنی کی سب سے بڑے ڈریکولا نے بھی انسانوں کو قبول کر لیا تھا اور آخر میں انسان اور مونسٹر پھر سے مل کر مستی کرنے لگے تھے اور اب وہ سب ہی آپس میں بہت خوش تھے اور ڈانس کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ اب آگے بھی انہیں یہی ایک ساتھ رہنا ہے یہیں ان کی خوشیوں کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہی پر انڈ ہو جاتے ہیں